انگلین کے کپتان ایون مارگن نے چھکوں کا ریکارڈ تیس نیس کا ڈالا انگلین کے کپتان ایون مارگن نے افغانستان کے خلاف میچ میں جاہرینہ بیٹنگ کرتے ہوئے محض اکتر گیندوں پر چار چھکوں اور سترہ چھکوں کی مدد سے ایک سو اٹالیس رنگز کی دوہندہ ریننگز کھلی اس دوران وہ ستاون گیندوں پر سنچری مکمل کر کے ورلڈ کپ کی تاریخ کی تیسری تیس تیسری سنچری کا ریکارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے ایون مارگن نے اپنی ایک سو اٹالیس رنگز کی جہرینہ انگلز کے دوران سترہ بار گیند بونڈری لائن کے باہر پھینک کر نہ سرے ورلڈ کپ تاریخ بلکہ مجموعی ونڈے گرکیٹ میں ایک انگلز میں زیادہ چھکوں کا عالمی ریکارڈ توڑ ڈالا ہے ایسے پہلے ایک ونڈے انگلز میں کسی بلے باز کی جانب سے زیادہ سے زیادہ سولہ چھکے لگ سکے تھے اور یہ کارنامہ تین مختلف بلے بازوں ابراہم ڈیویلرز کرس گیل اور رہت شرما نے سر انجام دیا تھا ایون مارگن نے ایسے پہلے اپنے ونڈے کینر کے سابقہ دو سو چھبیس ونڈے میچز میں کبھی بھی ایک انگلز میں چھے سے زیادہ چھکے نہیں لگایا تھے تاہم اس بار انہوں نے افغانستان کے بولرز کی دل کھول کر درگت بنائی جس کی بدورت انگلز ٹیم سکور بورڈ پر 397 رنز کا مجموعہ سجانے میں کامیاب ہو گئی جو انگلینڈ کا ورلڈ کپ ہسٹری میں ہائیسٹ ٹوٹل ہے وہ ایسے پہلے بنگلہ دیش کے خلاف گزشتہ میچ میں 306 رنز کا مجموعہ بھی حاصل کر چکی ہے ٹیون مورگن کے حالیہ 17 چھکوں سے پہلے کوئی بھی انگلیش بلے باز کسی ورلڈ کپ میچ میں پانچ سے زیادہ چھکے نہیں لگا سکا تھا جن کی طرف سے ڈیوڈ گاور، موین علی اور جیسن روئے نے سب سے زیادہ پانچ پانچ چھکے لگانے کا عزاز حاصل کیا تھا